سلام علیکم سٹوڈنس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی کمپیوٹر ٹیکنالوجی پہ ہم بات کرنا سٹارٹ کرنے والے ہیں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو پڑھتا ہوئے ہم کمپیوٹر کی ڈیفرنٹ ٹائپس پڑھیں گے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کے کمپیوٹرز دیکھیں گے جو کہ ہم اپنے ایجوکیشن میں اپنے کلاس رومز میں اپنے موڈرن کلاس رومز میں یوز کرتے ہیں ان کمپیوٹرز کے بارے میں ہم جانیں گے ٹھیک ہے جس میں سے مینلی ہم پیسیز اور میک کمپیوٹرز میک انٹوش کمپیوٹرز پرسنل کمپیوٹرز اور میک انٹوش کمپیوٹرز کیسے کمپیوٹرز ہیں اور ان کے درمیان کیا ڈیفرنس ہے ہم اس پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ ساتھے ساتھ ہم کمپیوٹر کی ایجوکیشن فیلڈ میں اپنے موڈرن کلاس رومز کے اندر یوز کرنے والے ہیں یا یوز کر رہے ہیں کچھ اس میں سے کمپیوٹرز کو بیسیکلی ہم ملٹیپل ڈیفرن ٹائپ کے کمپیوٹرز کا پہلے ایک لک لیتے ہیں ان کے اوپر ایک بیو لیتے ہیں کہ ہمارے موڈرن کلاس رومز میں کیسے کیسے کمپیوٹرز ہمیں نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھنے کے بعد پھر ہم ان کی ڈیٹیلز کی طرف چاہتے ہیں کہ یہ کمپیوٹرز کس قسم کی کمپیوٹرز ہیں ان کے کیا کیا فیچرز ہیں ہر ایک کا کیا کیا کام ہے کیا رول ہے کیسے ان کی ورکنگ ہے کہاں پہ ان کا یوز ہے پھر ہم اس کی بات کریں گے دیکھیں یہ ہمیں ایک کلاس روم کا ویو نظر آ رہے ہیں جس کے اندر ہمیں پرسنل کمپیوٹرز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک پرسنل کمپیوٹر یا پھر ڈیسٹاپ کمپیوٹر ہم اسے بولتے ہیں یا جس کے اندر آپ کے پاس اس کا مونیٹر اس کا جو ہے سسٹم یونٹ کی بورڈ ماؤس سب کچھ آپ کو ایک ٹیبل یہ ڈیسک کے اوپر نظر آ رہا ہے پھر اس سے موٹرن کمپیوٹر کی طرف آتے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس جو ڈسپلی سکرین ہے وہ مونیٹر جو ہے وہ ٹی وی لیک سکرین سے ہٹ کے تھوڑا سا اس سے بیٹر فلات پینل سکرین ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے لیکن پھر سسٹم یونٹ اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ڈیسک کے اوپر ہی ہم نے فٹ کیا ہے ڈیسک کے اوپر یہ ڈیسک کے اندر ہم نے اسے فٹ کیا ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہم اور کلاس روم کا ویو دیکھ رہے ہیں جس میں ٹیچر جو ہے وہ ملٹی میڈیا ڈسپلی یوز کر رہے ہیں پروجیکشن کے لیے پروجیکٹر یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک جو ہے بڑے سائز کا کمپیوٹر یوز ایک آپریٹر آپریٹ کرتے ہوئے یہ ڈسپلی دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم ہر ایک سٹوڈنٹ کے پاس دیکھیں تو سٹوڈنٹ کے پاس اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز ہیں ٹھیک ہے جی یہ اور ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی کمپیوٹرز یہاں پر نظر آ رہے ہیں پھر اگر ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس اس کلاس روم میں ٹیچر لیپ ٹاپ یوز کر یہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسے بھی سمال کمپیوٹرز ٹاپلٹ کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں اسی طرح گریہاں پہ بھی دیکھیں ہم پر یہاں پر سٹرننگ ٹاپلٹ کسی نے لپ ٹاپ یوز کیا ہے کسی نے ٹاپلٹ رکھا ہوئے ٹیچر نے ملٹی میڈیا ڈسپلی یوز کیا ہے اپنے لیکچر کو ڈیلیور کرنے کے لئے بہر آر اگر ہم اپنے مارڈرن کلاس روم کے اندر دیکھتے ہیں ہم ملٹیپل ٹائپ کے ڈیفرنٹ ٹائپ کمپیوٹرز نظر آتے ہیں جیسے ہم آگے جاتے جاتے ہیں ہمارے پاس کمپیوٹرز جو ہیں وہ مارڈرن سے مارڈرن شیپ میں آتے جاتے ہیں اب یہ کون کون سے کمپیوٹرز ہیں ان کے کیا فیچرز ہیں یہ کمپیوٹرز کس طرح سے کام کرتے ہیں ان کی کیا پرفارمنس کا ڈیفرنس کیا ہے اور ان کے مین فیچرز کیا ہیں ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں اپنے آج کی لیکچر میں ہم کانٹینیو کرتے ہیں کلاسیفیکیشن آف بک سے ہم اپنے جس ٹاپک کو پڑھنے والے ہیں دار اس کلاسیفیکیشن آف کمپیٹر کمپیٹر کی دیفرنٹ ٹائپس دیفرنٹ کیٹیگریز جو ہم آپ پاس دیفرنٹ ٹائپس یا اس کی ایگزیسٹ کرتی ہیں جنہیں ہم یوز کرتے ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں بسی کل ہم کمپیٹر کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ان کے سائز ان کی سپیڈ ان کے پروسیسنگ پاور اور ان کے پرائس کے لئے حاصل دیکھیں جی ہر کمپیٹر کا سائز مختلف ہے پروسیسنگ سپیڈ مختلف ہے پاور مختلف ہے پرائس اس کے مختلف ہیں اسی وجہ سے ہمارے پاس ملٹیپل ڈیفرنٹ ٹائپ کی کمپیٹرز ہمارے فرمانے آتے ہیں ہاری کمپیٹر کے کریکٹریسٹیکس یوز ٹیکنالوجی سب کچھ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ پرسنل کمپیٹرز ہیں ہمارے پاس تھے ہیں موبائل ڈیوائسز ہیں مینی کمپیٹرز مین فریم کمپیٹرز سپر کمپیٹرز ہم نے جو دیکھیں ہم نے ابھی جو اپنی ڈیفرنٹ پیکچرز میں دیکھے ہیں کمپیٹرز وہ آپ کے پاس پرسنل کمپیٹرز تھے اس میں سے کچھ ہینڈل کمپیٹرز تھے یا پر موبائل ڈیوائسز تھیں دیکھا جی اس کے علاوہ مینی مین فریم سپر کمپیٹرز کیا ہیں ان سب کے بارے میں ہم جانتے ہیں بہرحال یہ سارے ہی کمپیٹرز ہمارے کلاس رومز میں یوز ہوتے ہیں دیکھا کچھ اس میں سے کمپیٹرز ٹیچر کے یوز کے لیے ہیں کچھ سٹوڈنٹس کے یوز کے لیے ہیں کچھ مین لی آپ کے کلاس رومز کی ڈیٹر کو مینٹین کرنے کے لیے ہیں ہر ایک کمپیٹر کا ڈیفرنٹ یوز ہے اور سارے کی سارے کمپیٹرز ہمارے پاس ایڈکیشن فیل میں یوز نہیں ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کمپیٹرز سپیسیفکلی انجنرنگ ٹاسک اور نیکلئر پاور اور نیکلئر فیلڈز میں جہانا وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں بہرحال باری باری ہم انہیں دیکھتے ہیں اگر ہم پرسنل کمپیٹرز کی بات کریں تو پرسنل کمپیٹرز کو ہم مائکرو کمپیٹرز بھی کہتے ہیں پرسنل کمپیٹرز میں ہمارے پاس ڈیسٹاپ کمپیٹرز آتے ہیں ڈیسٹاپ کمپیٹرز میں آل ان وان کمپیٹر ہو سکتا ہے ورک سٹیشن سرور کمپیٹر اس کے علاوہ پرسنل کمپیٹرز ہمارے پاس ڈیسٹاپ کے علاوہ پورٹیبل بھی ہوتے ہیں پورٹیبل کمپیٹرز ہو سکتے ہیں پورٹیبل لیپ ٹاپس ٹابلٹس اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل دیوائسز اگر ہم سیکنڈ کٹیگری کی طرف آتے ہیں پرسنل کمپیٹرز کے بعد ہم اگر آتے ہیں آپ کے موبائل دیوائسز کے طرف تو موبائل دیوائسز میں بھی ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس ہیں سمارٹ فونز ہیں ہینڈ ہلڈ کمپیٹرز ہیں پورٹیبل میئے پلیئرز ہیں ٹھیک ہے ای بک ریڈرز ہیں ایک سیکٹرہ پھر ہمارے پاس کچھ مینی کمپیٹرز ہیں مینی کمپیٹرز کی کیا کریکٹرسٹک سے اسے جانتے ہیں مین فریم کمپیٹرز ہیں سپر کمپیٹرز ہیں اور امبارڈ کمپیٹرز ہیں ٹھیک ہے جی پہلے سب سے پہلے ہم اپنی سب سے جو واسٹ کٹیگری ہے پرسنل کمپیٹرز اس کی طرف آتے ہیں پرسنل کمپیٹرز کو ہم نے کہا پرسنل کمپیٹر جو کسی ایک پرسن سنگل پرسن کے یوز کے لئے ہیں ایٹ ایٹ ایم یعنی ایک وقت میں ایک ہی پرسن جس کمپیٹر کو یوز کر سکتا ہے اسے ہم پرسنل کمپیٹر کہتے ہیں اب یہ پرسنل کمپیٹر ایسا کمپیٹر ہے جس کے اندر سارے کی سارے کمپنٹس کمپیٹر کے سارے ہارڈ ویر کمپنٹس کمپلیٹ ہوتے ہیں یعنی اس کے پاس ساری کی ساری انپور ڈیوائسز آؤٹپور ڈیوائسز سٹوریج ڈیوائسز میموری پروسیسر یہ سارے کی ساری چیزیں اس کے پاس ایکزسٹ کرتی ہیں اب اگر ہم پرسنل کمپیٹر کی بات کریں تو اس میں سے ڈیسٹوپ کمپیٹر اچھا اب پرسنل کمپیٹر کے گھر ہم بات کریں تو پرسنل کمپیٹرز میکرو کمپیٹرز یا پھر سنگل پرسن کے یوز کے لئے جو کمپیٹرز ہیں اس کی دو میجر ہمار پاس کٹیگریز آتی ہیں موسٹ کاملی یوز پرسنل کمپیٹرز ہیں پی سیز اینڈ ایپل یا پھر میکنٹوش کمپیٹرز جو ہمار پاس زیادہ کاملی یوز ہونے والے پرسنل کمپیٹرز ہیں وہ یا تو آپ کے پاس پی سی ہیں پرسنل کمپیٹر اس کا نام ہی پی سی ہے یا پھر میک کمپیٹرز ہیں اب پی سی اور میک کمپیٹرز کیا دونوں ایک جیسے ہیں یا دیفرنٹ ہیں تھوڑا سا ان میں ڈیفرنس ہے پی سی اور ایٹس کمپیٹرز کمپیٹرز یوز وینڈوز آپریٹنگ سیسٹم جبکہ اپل کمپیٹرز یا پھر میکنٹوش کمپیٹرز یوز میک آپریٹنگ سیسٹم بیسی کلی دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے جو پی سی کمپیٹر ہیں پرسنل کمپیٹر سب سے پہلے یہ سمجھیں پرسنل کمپیٹر کیسے کمپیٹر ہیں ایسے کمپیٹرز جو سنگل پرسن کے یوز کے لیے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کسی ایک پرسن کے آگے ایک ڈیسٹاپ کمپیٹر پڑھا ہوئے یا لیپٹاپ کمپیٹر پڑھا ہوئے یا پھر ایک ڈابلٹ پڑھا ہوئے جو ایک سنگل پرسن یوز کر رہا ہے اور ایسا کمپیٹر ہے وہ جس کے اندر انپٹ آؤٹپٹ سٹوریج ڈوائس مامری سارے کی سارے کمپیٹرز بھی کمپیٹ ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں دونوں کمپیٹرز میں بیسک ڈیفرنس ہے ان کے آپریٹنگ سٹم کا ہم نے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے پاس کمپیٹر کے اندر دو مین کمپیٹرز کمپیٹر کے ہارڈوئر اور سوفٹ ویر ہے اور سوفٹ ویر جو سب سے مین سوفٹ ویر کمپیٹر کا جس کے بغیر کمپیٹر کام نہیں کر سکتا وہ ہے آپریٹنگ سسٹم تو وہ مایکرو کمپیٹر جنہیں ہم پی سی کمپیٹر کہیں گے ان کا آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم جبکہ وہ کمپیٹر جنہیں ہم میک آپریٹنگ سسٹم میک کمپیٹرز کہیں گے یا اپل کمپیٹرز کہیں گے ان کا آپریٹنگ سسٹم کون سا ہے میک آپریٹنگ سسٹم اس کے علاوہ ان کے درمیان بہت سے ڈیفرنسز ہم بتا سکتے ہیں کون کون سے ڈیفرنس ان کے درمیان ہیں اسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ڈیفرنس ہیں ان دونوں کے درمیان ان دونوں کمپیٹرز کے درمیان یعنی پرسنل جو آپ کے پاس مائیکر کمپیٹرز میں سے پرسنل کمپیٹر اور جو ہمارے پاس میک کمپیٹرز ہیں ان میں کیا ڈیفرنس ہیں میلی اسے دیکھتے ہیں ہاں جی بیسیکلی ہم نے کہا ہم آپ اپرس پرسنل کمپیٹر جو ایک سنگل پرسن کے یوز کے لیے ہے یا جیسے ہم مائکر کمپیٹر بولتے ہیں اس کمپیٹر کو ہم کہتے ہیں وہ دو بیسیک کٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میک کمپیٹرز اور پیسیز کمپیٹرز یا پیسیز اور میک کمپیٹرز اب پیسی ایسا کمپیٹر ہے پیسی ایسا کمپیٹر ہے جو کہ بیسیکلی وینڈوز اپریٹنگ سٹم ران کرتا ہے جبکہ میک انٹوش کمپیٹر ایسا کمپیٹر ہے جو کہ میک اپریٹنگ سٹم ران کرتا ہے مین دونوں کے دمیان ریفرنس کیا ہے ان کے اپریٹنگ سٹم کا اور ان کے مینوفیکٹرر کا مینوفیکٹرر کس طرح سے وینڈوز اپریٹنگ سٹم بنانے والی کمپنی ہے جی آپ کے پاس مائکرسوفٹ مائکرسوفٹ آئی بیم کمپنی ہے تیک ہے بیسیکلی ایسے مائکرو کمپیٹر جنہیں ہم پی سی بولیں اور جن میں وینڈوز آپریٹنگ سٹم یوز ہو رہا ہو وہ آئی بیم نے بنایا ہوا ہے جبکہ وہ کمپیٹر جنہیں ہم پرسنل کمپیٹر کہتے ہیں یا میک انٹوش مائکرو کمپیٹر کہتے ہیں ان میں اپریٹنگ سٹم مائک آپریٹنگ سٹم usage ہوتا ہے اور انہیں بنانے والے کون سے ہیں انہیں بنانے والے آیپل جو ہے ایپل کمپنی جو ہے وہ اس کے وینڈر ہیں وہ اس کے بنانے والے ہیں یا فاؤنڈر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کے دمیان ڈیفرنس دیکھیں تو بہت سے ڈیفرنسز ہیں کہ ہمارے پاس میک کمپیوٹرز ہیں کیونکہ ان کا نام انہیں ہم میکنٹوش کمپیوٹرز کہتے ہیں کیونکہ ان کا اپریٹنگ سٹر میک ہے ہم آئی بیم بیسٹ کمپیوٹرز کو جہاں پہ وینڈوز یا لینکس یا سولارس یا فری بی ایس ٹی اپریٹنگ سٹم یوز ہوتا ہے انہیں ہم پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز کہتے ہیں دن دونوں کی کاسٹ کا ڈیفرنس ہے آپ کے پاس میک کمپیوٹرز کمپارٹیب لی لیس ان کاسٹ ہوتے ہیں دونوں کے مینفیکشور کا ڈیفرنس ہے جیسے کہ جو پی سی کمپیوٹرز ہیں انہیں بنانے والے بہت سی کمپنیز ہیں جیسے کہ اچپی تشیبہ لیب لیوانو سامسنگ ایسر گیٹوے جبکہ میک کمپیوٹرز کو بنانے والے ایپل کمپنی ہے ڈیوالپمنٹ ایڈگر ایمیل کی ڈسٹریبیشن دیکھتے ہیں تو پی سیز کو بنانے والے بہت سے ہیں جبکہ میک کو بنانے والی صرف اور صرف ایپل کمپنی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو پہلے پی سیز کا بتا رہی ہوں پی سی جو آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ ساری رائٹ سائٹ پہ جو ہے وہ پی سی کے بارے میں اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے نا وہ آپ کی میک کمپیوٹرز کے بارے میں بہرحال پی سی کو بہت سے کمپنیز بناتی ہیں جبکہ میک کو بنانے والے صرف ایپل ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ان کے آپریٹنگ سسٹم کا کمپنی یا ڈیوالپر کے بات کریں تو تو مائکروسوفٹ یوبنٹو انسان سولیرس یہ سارے آپ کے پاس پی سی بناتے ہیں پرسنل کمپیوٹرز بناتے ہیں جبکہ ایپل ہے کمپنی وہی آپ کے پاس میک کمپیوٹرز بناتی ہے گیمنگ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس پی سیز کے ساتھ بہت سی گیمز کمپیٹیبل ہیں جبکہ میک کمپیوٹرز کے ساتھ بہت کم گیمز کمپیٹیبل ہیں اگر ہم اس کے یوزر دیکھیں تو پی سی کمپیوٹر کے ہوم یوزرز زیادہ ہیں اور بزنس میں یہ یوز ہو رہا ہے اور سمیلرلی آپ کا اپل کمپیٹر بھی ہوم میں ہوم یوزرز اور بزنس ہیوز کر رہے ہیں اگر ہم ان کی لینگوڈز دیکھیں تو آپ کا پی سی کمپیٹر جو ہے نا must purchase a different operating system variant but has multiple language available لیکن multiple language species میں بھی ہیں اور multilingual آپ کا mac کمپیٹر بھی ہیں اگر ہم ان کی os family دیکھیں تو operating system pieces کے اندر windows, linux and solaris free bsd use ہوتے ہیں جبکہ mac computers کے اندر unix like operating system use ہوتے ہیں اور mac computers mac operating system use ہوتے ہیں popular applications اگر ہم دیکھیں تو almost شتنی بھی user applications ہیں جیسے کہ ms office, internet explorer, media player, media center, windows defender, sky drive, elc media player, chrome browser یہ سارے سارے use ہو سکتے ہیں pieces کے ساتھ جبکہ mac operating system کے ساتھ use ہونے والے mac computers کے ساتھ use ہونے والی applications ڈیفرنٹ ہیں اس سے لہوال کا latest operating system دیکھیں تو آپ کا جو ہے جو آپ کا windows کا ہے وہ windows 10 ہے اور اس سے بھی advance up ہے یعنی mac pieces کا جبکہ mac computers کا mac os catalina ہے compatibility دیکھیں تو آپ کے پاس mac computers ہر ایک environment کے ساتھ compatible ہیں جبکہ آپ کے پاس mac sorry pc computer جبکہ mac computers کی compatibility میں compatibility بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی ہر طرح کمپیٹر کے ساتھ ہر طرح کے environment میں ہر جگہ ہر hardware کے ساتھ use ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ملکل آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ کا ایک جو window جو آپ کا ایک apple phone ہے ٹھیک ہے اس کے اندر use ہونے والا جو operating system ہے وہ آپ کا actually mac operating system ہے ٹھیک ہے اور وہ آپ کے other computer جو آپ کے mobile phones ہیں apple کے علاوہ جو آپ کے پاس iphone کے علاوہ phones ہیں ان سب میں ایک operating system ہے جبکہ apple یا iphone میں آپ کے پاس mac operating system ہے تو اس طرح سے آپ کے پاس computer میں بھی جو pieces ہیں وہ almost سمجھ لیں جی ہر کو use کرتا ہے جبکہ جو mac والے mac computer ہے اس کے uses جو ہیں اس طرح سے زیادہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے virus attack دکھایا ہے ان کی compatibility ان کی performance repairs programs and apps ہمیں اتنی details میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ان کے compatibility تک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کی information کیلئے data میں آپ کو provide کر دیتی ہوں لیکن آپ compatibility تک اسے دیکھیں تو آپ پتا چل دے گا جی کہ آپ کے پاس pc and mac computers میں کیا ڈیفرنٹ ہے basic difference میں آپ کو پھر سے clear کر دیا basic difference دونوں کے manufacturer اور دونوں کے operating system چلتا ہے ٹھیک ہے جی pc میں windows operating system چلتا ہے جبکہ mac computers mac intosh یا mac operating system چلتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بنانے والی pc اس کو بنانے والی کمپنیز بہت سی ہیں بہت سی وینڈرز ہیں مینلی microsoft windows ائی بی ایم ڈی 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 بہت سی کمپنیز فیمس کمپنیز جو ہم وہ pieces بناتی ہیں جبکہ mac intosh کمپیٹرز بنانے والی کمپنی صرف اپل کمپنی ہیں بہرحال ہیں دونوں کے دونوں پرسنل کمپیٹرز پرسنل کمپیٹرز ہیں یا مایکرو کمپیٹرز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے دونوں کمپیٹرز سنگل پرسن کے یوز کے لئے ہیں اور اپنے سارے کے سارے کمپنی جتنے بھی کمپیٹرز کے امپورٹن کمپنی انپوٹ آوٹ پوٹ سٹورج ڈیوائس پروسیسر میموری جتنے بھی امپورٹن کمپننٹ سارے کمپننٹ دونوں کمپیٹرز رکھتے ہیں پھر اگر ہم بات کریں آ آ در کمپیٹرز کی کٹیگریز کی تو یا پی سی آپ کون کون سی ٹائپ کی ہو سکتے ہیں ویسے تو انہیں دو مین کٹیگریز بتا دی نا کہ آپ کے پاس مائیکرو کمپیٹرز پرسنل کمپیٹرز ہو سکتے ہیں پیسی ہو سکتے ہیں پی سی یا پھر ماک ہو سکتے ہیں پی سی ہو سکتے ہیں پی سی کون سی ہمارے پاس پرسنل کمپیٹرز میں کون 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 سی ٹائپ ہیں اب ہم اس کی بات یا تو وہ پی سی ہوتے ہیں یا پھر ایپل یا پھر ماک کمپیٹرز ہوتے ہیں پی سی اور ماک کنٹوش کمپیٹرز ہوتے ہیں اب یہ پرسنل کمپیٹرز بھی مہر پاس دیسٹوپ کمپیٹرز ہو سکتے ہیں یا پھر پوٹیبل کمپیٹرز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے دو اس کی مین کٹیگریز ہیں یا تو یہ دیسٹوپ ہو سکتے ہیں یا پھر یہ پوٹیبل ہو سکتے ہیں دو میچر کٹیگریز کیا ہیں آپ کے پاس personal computers جو کہ ایک single person کے use کے لئے ہوتے ہیں یا تو یہ desktop ہو سکتے ہیں یا پھر یہ portable ہو سکتے ہیں اگر تو یہ desktop computers ہیں تو یہ وہ computers ہیں جو ہم نے دیکھا تھا ایسے computers that can fit on a table or desk on a table or desk اور under a table or desk ٹھیک ہے جی یعنی جس میں سارے کے سارے computer کے جتنے بھی parts ہیں وہ ایک table پہ یا table کے نیچے پورے آ جائیں اسے ہم desktop computer کہتے ہیں یعنی ایسا computer جو کہ desk کے اوپر رکھا جا سکے ٹھیک ہے اب یہ desktop computers بھی محاپس different computers ہوتے ہیں all in one computer ایسے ہیں جن کے اندر that combines monitor and system unit into a single device جس کے اندر monitor system unit جو ہے وہ سارا کچھ single device میں ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر یہ جیسے کہ آپ کو all in one computer نظر آ رہا ہے اب اس کے اندر آپ کے پاس ایک ہی screen ہے اور screen کے اندر ہی system unit بھی ہے اور اس کے اندر ہی آپ کے پاس display screen بھی ہے جبکہ workstation computer جو ہے expensive desktop computer ہے جس کے اندر آپ کے پاس اچھا آپ کے پاس اگر ہم desktop computers کی بات کریں تو desktop computers آپ کے پاس tower model میں بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس desk model میں بھی ہوتے ہیں desk model میں tower model میں ہم اس کا جو system unit ہے وہ ساتھ کھڑا کرتے ہیں جبکہ جو ہمارے پاس desk model ہوتا ہے اس کے اندر ہم اس کے system unit کو نیچھے آپ کے system display screen کے نیچھے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے تصویر میں بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے اب وہ بھی ہمارے پاس اس میں بھی desktop computers بھی ہمارے پاس all in one computer بھی ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے نا ہمارے پاس personal computer جس کے اندر display screen علیہ دا نظر آ رہی ہے system unit علیہ دا نظر آ رہا ہے mouse keyboard علیہ دا نظر آ رہا ہے جبکہ desktop computer کی ایک اور کٹیگری ہے all in one computer جس میں آپ کے پاس display screen کے ساتھ ہی آپ کا وہ بھی لگا ہوا ہے system unit ٹھیک ہے اور mouse اور keyboard صرف اس کا لیہ دا ہے جیسے کہ hp touch screen and apple iMac جو ہے وہ all in one computer سے کی زامپل ہے workstation computer آپ کے پاس ایک desktop computer ہی ہے یعنی personal computer personal computer میں desktop computer ہے یہ ایک زیادہ powerful اور زیادہ expensive computer ہے زیادہ calculation and graphics کے لیے engineers اس کو use کرتے ہیں یعنی عام ہماری education field میں بہت زیادہ یہ اس طرح سے use نہیں ہوتا ہاں جہاں پہ ہم آپ پاس کوئی engineering کے students ہیں جہاں پہ انہیں graphics کی ضرورت ہے graphics بنانے کی ضرورت ہے پھر وہ کون سے pieces use کرتے ہیں وہ کون سے personal کون سے micro computers use کرتے ہیں وہ پھر workstation والے micro computers use کرتے ہیں آپ server computer مار پاس ایسا computer ہوتا جو ایک desk ہوتا تو desktop computer ہے لیکن وہ آپ کے پاس as a server user اب server کی سے کہتے ہیں وہ آپ پاس basically دو طرح کے computers ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں server computer اور ایک ہوتے ہیں client computer کہ کیا server computer وہ computer ہوتے ہیں جو کہ controlling کی ability رکھتے ہیں جو کہ بہت سے other computers کو facilitate کر سکتے ہیں اور control کر سکتے ہیں جبکہ client computers وہ computers ہوتے ہیں جو صرف request کرتے ہیں جیسے کہ جب آپ google پہ کچھ search کرتے ہیں تو آپ google پہ جب search کے لئے کوئی بھی document کوئی بھی آپ نے data search کرنا ہوتا ہے تو آپ جس computer کو request کر رہے ہوتے ہیں actually وہ server computer ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو اور آپ جو request کرنے والے ہوتے ہیں وہ client computer ہوتے ہیں آپ server site پہ بھی وہ ایسا ہی desktop computer لگا ہوتا ہے یعنی google والوں کے پاس بھی ویسے computers ہمارے پاس بھی ویسے computers ہیں لیکن دونوں کی کام کرنے میں difference ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس personal computers desktop بھی ہو سکتے ہیں جو ایک desk کے table کے اوپر fit آتے ہیں اور ہم انہیں move نہیں کر سکتے آسانی سے not like کے انہیں move نہیں کر سکتے لیکن انہیں move کرنا آسان نہیں ہوتا desktop computers اور portable computers میں اگر ہم نے main difference دیکھنا ہے تو desktop computers ایسے computers ہیں جو ایک desk کے table کے اوپر fit آجاتے ہیں desk کے table کے اوپر یہ نیچے یا اندر اس کے fit آجاتے ہیں اور انہیں move کرنا آسان نہیں ہوتا ان کی بہت سی wires اور کنیکشنز ہوتے ہیں جنہیں اتارنا پڑتا ہے اور پھر انہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے ان کمپیٹرز کو ٹھیک ہے جی پرسنل کمپیٹر اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسا کمپیٹر جو سنگل پرسن کے یوز کے لیے وہ پی سی بھی ہو سکتا ہے وہ میک کمپیٹر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دونوں میں ڈیفرنس ہم نے کلیر کر لیا پھر پرسنل کمپیٹرز ہمارے پاس ڈیسٹاپ کمپیٹرز بھی ہوتے ہیں اور پوٹبل بھی ہوتے ہیں ڈیسٹاپ کمپیٹرز ایسے کمپیٹرز جو کہ ایک ڈیسک کے اوپر یا نیچے یا اندر فٹ آ جاتے ہیں اور جنہیں موف کرنا آسان نہیں ہوتا جبکہ پوٹبل کمپیٹرز ایسے ہمارے پاس میکرو کمپیٹرز ہیں ایسے پرسنل کمپیٹرز ہیں جنہیں آسانی سے موف کیا جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ان کی مینوفیکچرنگ ہی ان کا ڈیزائن ہی کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کیس کے اندر جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں وہ یعنی انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائسز سٹوریج پروسیسنگ ڈیوائس مامری سب کچھ ایک ہی سنگل یونٹ کے اندر بنا ہوتا ہے پیک ہوتا ہے ایک ساتھ ہی سارے کا سارا اٹیج ہوتا ہے جیسے کہ لابٹاپ کمپیٹرز اس کی سب سے بیسٹ ایکزامپل ہے سب سے پہلی ایکزامپل ہے کووٹیبل کمپیٹرز کی لابٹاپ کمپیٹر ایسا کمپیٹر ہے جس کے اندر آپ کے پاس دیکھیں اگر آپ اس فگر میں دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس سکرین کی بورڈ ٹچ پیڈ ماؤوس یعنی کہ پروسیسر چپ دین آپ کے پاس اس کا واب کیامرا ایک ایک سارے کا سارا ایک یونٹ میں اکٹھا رکھا ہوا ہے وہ اب الٹرا بک کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے یا پھر وہ نیٹ بک کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور ٹرڈیشنل لابٹاپ کس طرح کی ہوتے ہیں وہ کمپیٹرز جو ہم یوز کر رہے ہیں الٹرا بک اسے تھوڑے سے آپ کے پاس کہہ لیں جی اسے نیکسٹ ٹیکنالوجی ہے تین اور لائٹ بیٹ ہوتے ہیں فل فیچر لابٹاپ ہوتے ہیں جبکہ نیٹ بک آپ کے پاس سمال اور لائٹ بیٹ ہوتے ہیں اور ایکسپنسف لابٹاپ کمپیٹرز ہوتے ہیں مہارا لائٹ بک کمپیٹرز ہوتے ہیں جس میں کی بورڈ سکرین جتنے بھی یونٹس ہیں وہ سارے کے سارے کٹھے آپ کو ایک ساتھ ہی انٹیگریٹرز ہوتے ہیں جبکہ آپ کے پاس جو الٹرا بک کمپیٹرز ہیں اس کے جو کمپننٹس ہیں انہیں وہ بھی سارے کے سارے کمپننٹس سے کٹھے ہوتے ہیں لیکن دونوں میں ڈیفرنس ہی ہے کہ آپ کے پاس الٹرا بک کمپیٹرز ٹرڈیشنل لابٹاپ سے بھی زیادہ بیٹر پروسیسنگ کی کافیبلیٹی رکھتے ہیں اور نیٹ بک الٹرا بک سے بھی زیادہ موڈرن ہمارے پاس ڈیوائس ہے ٹابلٹ ایسے کمپیٹرز ہیں جو کتھین اور لائٹ بیٹ موبائل کمپیٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمیں شیپ میں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ٹابلٹ آپ کے پاس ایک وائیڈر سکرین سمجھیں جی آپ کے پاس ایک موبائل فون ہوتا ہے بڑی سکرین والا آپ کہہ لیں بڑی سی ڈیوائس ہے ٹابلٹ ہم سب سے فیملیر بھی ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے ہمیں یہاں پہ نظر بھی آ رہے ہیں ٹابلٹ کمپیٹر کیسا کمپیٹر ہوتا ہے ٹابلٹ آپ کے پاس سلیٹ بھی ہو سکتا ہے اور کنورٹیبل بھی ہو سکتا ہے سلیٹ ایسا آپ کے پاس ٹابلٹ کمپیٹر ہے بلکل ہماری جس طرح سے ہم چائلڈھوڈ میں سلیٹ یوز کرتے تھے سلیٹ وز ای ریکٹانگل شیپ ریکٹانگل شیپ یونٹ جس کے اوپر ہم لکھنے کے لئے جسے ہم یوز کرتے تھے ٹھیک ہے جی تو بیسیکلی آپ سمجھ لیں بلکل سلیٹ جیسے ہی نظر آتا ہے ٹابلٹ جیسے کہ آپ کو پہلی تصویر میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے آن سکرین ویچول کی بورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے نا اس کا کی بورڈ علیدہ نہیں ہوتا بلکہ سکرین کے اوپر ہی ڈسپلی ہوتا وہیں پہ ہم اس کو ٹچ کر کے انسٹرکشنز دیتے ہیں جبکہ کنورٹیبل ایسا آپ کے پاس ٹابلٹ کمپیٹر ہے جس کے اندر ڈسپلی سکرین ایک کی بورڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اسے روٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے کی بورڈ کے ساتھ اسے فولڈ کر کے بند بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال آپ کے پاس یہ دونوں پورٹیبل کمپیٹر ہیں لابٹاپ اور ٹابلٹس یہ بھی ہمیں اپنے کلاس ٹومز میں نظر آئے جب ہم نے ڈائیگرامز میں دیکھا then ہمارے پاس موبائل ڈیوائسز ہوتی ہیں یا تو ہمارے پاس پرسنل کمپیٹرز میں ہم نے دیکھ لی دو کٹیگریز ہمارے پاس یا تو ڈسٹوپ کمپیٹرز ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس پورٹیبل کمپیٹرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل ڈیوائسز بھی ہوتے ہیں موبائل بیسٹ کمپیٹرز بھی ہوتے ہیں موبائل ڈیوائس سے ایک ایسی کمپیٹنگ ڈیوائس ہے جس کو بیسیکلی اتنا ہم نے کمپیکٹ اتنا سمال بنا دیا ہے کہ ہم اسے ایک ہاتھ میں ہمارے پٹ آ جاتا ہے ہم اسے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے کہ سمارٹ فون سب سے کامن ہمارے یوز میں اس وقت جو میں یوز کر رہی ہوں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں ڈیلی لیکچر سننے کے لیے میں لیکچر دینے کے لیے ٹھیک ہے اس کے فیچرز کیاں ہیں انٹرنت ایکسس میک انڈ آنسر فون کال سند ٹیکس میسجیز پکچر میسجیز ویڈیو میسجیز پرسنل انفرمیشن مانیجمنٹ سند ان ریسیب ایمیل میسجیز کمینکیٹ ویرلیسلی ویڈیوائیس ویڈیوائیس جو ہمارے پاس گرافیکل پوزیشننگ سرویس ہے یعنی جس کے تھو ہم location find out کر سکتے ہیں computing power to run program like word processor etc اور ہم اسے کس لیے use کر رہے ہیں آج I am using this smartphone for delivering the lecture and you people are using this smartphone for taking the lecture اس کے لیے ہمارے پاس handheld computers ہوتے ہیں handheld computers میں ہمیں ایک stand کے ساتھ یہ کمپیٹر نظر آ رہے ہیں یہ ایک small light fit کمپیٹر ہے جو کہ ہاتھ میں easily ہاتھ کے ایک stand بناوا ہے جس کو ہم ہاتھ میں پکڑ کے سے hold کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ وائرلیس کام کرتا ہے اس کا small keyboard اور other touch screen others have کچھ کے اندر small keyboard ہوتا ہے اور کچھ میں صرف ایک touch screen ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ زیادہ تر use ہوتا ہے warehouse employees اسے use کرتے ہیں different طرح کی inventory کو اور check کرنے کے لیے کہ stock میں کون کون سی چیز available ہے کون سی نہیں ہے انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا اور جاتے جاتے ہیں اور پورے اپنے warehouse کے اندر اپنا جو ان کا stock ہوتا ہے جیسے for example اگر ہم کہتے ہیں امتیاز cent کے ہم بات کرتے ہیں امتیاز shopping mall کے بات کرتے ہیں تو وہاں کے warehouse میں جو workers ہیں وہ hand held computers use کرتے ہیں اور وہ اس machine کے through easily check کر سکتے ہیں کہ کون کون سی device کون کون سی items available ہیں اور کون کون سی items available نہیں اس کے علاوہ portable media player ہمارے پاس mobile devices کے اندر آتا ہے portable media player میں آپ کے پاس ایسا یہ media player ہے جسے ہم ipad یا ipod کہتے تھے جس کے اوپر ہم جس کو ہم کہیں پہ بھی لے کے جاتے سکتے ہیں small size ہوتا ہے ہاتھ میں fit ہو جاتا ہے اور ہم اس پر different طرح کی جو آڈیو ویڈیو سم سکتے ہیں اس کے علاوہ e-book reader e-book reader آپ کے پاس digital publications کو read کرنے کے لئے یہ بلکل ویسے ہی read کرتا ہے جیسے ہم ایک human being کے آنکھ سے read کر رہا ہے ویسے یہ read کرتا ہے any book is an electrical variant of a printed book readable computers ٹھیک ہے سمجھ لیں جی ایک electric form میں ہمارے سامنے book آگئے جسے ہم پڑ رہے ہیں یہ یہ تھے ہمارے پاس mobile computers mobile devices ٹھیک ہے جو فون ہم use کرتے ہیں وہ mobile ہے اس کا نام mobile word نکلا mobility سے mobility means حرکت movement یعنی وہ devices جن کو ہم use کرتے کرتے move کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جو move کرتی ہیں اب وہ تو move نہیں کرتی بلکہ ہم اسے use کرتے کرتے ہاتھ میں hold کیے ہوئے کہیں پہ بھی چلے جائیں ہم mobility میں ہوں حرکت میں ہو تب بھی وہ computers ہمارے پاس رہتے ہیں اور ہمارے use میں ہوتے ہیں جیسے ہم کار میں travel کرتے ہوئے ہم کالج آتے جاتے ہوئے ہم کسی شاپنگ مال میں ہم کسی ریسٹورنٹ میں ہم کہیں پہ بھی موبائل devices ہم انہیں چلتے چلتے بھی use کر سکتے ہیں ہمارے پاس بڑے computers کی categories پہلے والے computers جو ہم نے موبائل devices دیکھی ہیں ہم ہمارے پاس single person کے use کے لئے تھے جبکہ mini computers آپ کے پاس large and expensive computers ہوتے ہیں اور یہ صرف ایک user کے use کے ہوتے ہیں بلکل یہ وہ ہی computers ہیں جن کی میں نے آپ تو بھی بات کی جیسے کہ google والوں کے پاس جو server computer کہلاتا ہے جس کے اوپر میں نے کچھ search کیا تو مجھے بھی answer ملے گا اس time پہ میری friend نے کسی نے بھی search کیا اس کو answer ملے کہ it means ان computers کو ان computers کے database جو data آ رہے ہیں میرے پاس نکل کے for example میں آپ کو assignment دیتی ہوں what is computer آپ میں سے ہر کوئی google کے server پہ google کی service پہ جا google www.google.com لکھ کے تو وہاں پر جا کے what is computer کا question put کرتا ہے اب ہر ایک answer at a time مگر مل رہا ہے it means وہاں پہ ہمارے پاس google والوں کے پاس ایسا computer پڑھا ہے جو hundreds of users کو several hundred users کو ایک ساتھ جو ہے ان کا answer کر رہا ہے ان کو جواب دے رہا ہے it means ایک ساتھ hundred users کو اس computer کو use کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کا use کتنا several hundred users تک ہے جبکہ mainframe computers اور super computers اس سے بھی زیادہ powerful ہیں دیکھتے ہیں جی بہرحال ہمارے پاس mini computers کی examples ہیں prime 99955 hp 3000 as 400 vx 8600 یہ ہمارے پاس کچھ mini computers ہیں mainframe computer اس سے بھی زیادہ large computers ہیں اور یہ several hundred نہیں بلکہ several thousand computers کو users کو کر رہا ہوتا ہے ایک ساتھ ان کی بات کا جواب دے رہا ہوتا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ مہنگا computer ہے اس کی examples ہیں ibm s390 nex x10 deck 10 ibm system z10 etc اس سے بھی powerful computers ہمارے پاس super computer یہ سب سے زیادہ fastest and powerful computer biggest in size اور more expensive computer ہے اور یہ زیادہ more data رکھتا ہے than an average computer اور یہ trillions of instructions کو ایک سیکنڈ میں execute کر سکتا ہے اور super computer زیادہ weather forecasting weapon design atomic research mainly nuclear power میں وہاں پہ use ہونے والا computer ہے جیسے کہ road runner blue gene deep blue ask white یہ سارے آپ کے پاس super computers ہیں اس کے علاوہ کچھ computers computers بھی ہوتے 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 دیکھنے میں ہمارے پاس ایک full flash computer نہیں ہوتا لیکن کسی اور device کے اندر ہم انہیں embed کر دیتے ہیں جیسے it works as a component in a large product these computers are very small and have limited hardware they perform various functions according to the requirements for example کہاں کہاں embed ہوتے ہیں computers رکھتے ہیں اپنے اندر home devices میں security monitoring devices microwave ovens دیکھیں microwave ovens کے اندر بھی ایک چھوٹا computer لگا ہے جسے ہم instructions دیتے ہیں اس کے recording وہ ہماری temperature set ہوتا اور اس کے recording وہ ہمارا کام کتا ہے اس طرح automobiles کو دیکھ جیسے car engine controller airbag controller process controller and robotics کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی چھوٹے computer chips ہی لگائی ہیں جو ان computers handle manage basically ہم بات کریں تو ہمارے personal use computer جو computers ہیں جو ایک person use کر سکتا وہ desktop computers ہو سکتے ہیں جب جیسے جیسے ہمارے پاس mobile devices ہو سکتی ہیں لیکن جیسے جیسے ہمارے کمپیٹر کے users بڑھتے ہیں ایک سے زیادہ users ہوتے ہیں تو ہمیں پھر personal computers یا mobile devices سے نکل کے ہمارے mini computers main frame computers and super computers کی ہم بات کرتے ہیں یہ تینوں computers ایسے computers ہیں جو ایک person کے نہیں بلکہ multiple users کو ایک ساتھ use کر رہے ہیں ایک آپ کے سرور پہ گوگل والوں کو ایک ہی question بھیجتے ہیں یا multiple different questions بھیجتے ہیں آپ سب ایک time ہی internet use کر رہے ہیں ایک time ہی google کی service use کر رہے ہیں تو آپ سب کو اگر at a time ہی response مل رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی request جس کمپیوٹر پہ جاری اور زیادہ users use کر رہے ہوتے ہیں بہرحال mini mainframe and جو ہمارے پاس super computers ہیں وہ عام لوگوں کے single user کے use کے لئے نہیں ہیں اگر ہم اپنے education کے field میں دیکھیں تو education کے field میں بہت large data store کرنے کے لئے جیسے کسی ایک university کے سارے جتنے بھی campuses ہیں جتنے بھی شہروں میں ان سارے شہروں کے students کے جتنے بھی record ہے ان سارے students کا جتنے بھی online accounts ہیں ٹھیک ہے ان کی information ہے اس سب کو manage کرنے والا store کرنے والا computers ایسے computer جہاں سے سارے students ایک ساتھ login کرتے ہیں اپنی registration کراتے ہیں جہاں سے books لیتے ہیں جہاں پہ رکھواتے ہیں وہ computer ہمارے پاس personal نہیں ہوں گے وہ ہمارے پاس mini یا main frame computers ہو سکتے ہیں سپر computer پھر بھی نہیں ہوں گے تو education field میں ہم mostly use ہوتے ہیں ہمارے personal computer اور modern classroom mobile devices use but personal computers which desktop and portable computers and اور اس کے علاوہ handheld computers میں mobile devices بھی ہمارے classroom کا part بن رہی ہیں اس کے علاوہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو کہ ہم organization کا size جیسے number of users and organization size use کرنے والی جہاں پہ use ہون computer نے اس جگہ کا size بڑھتا جاتا ہے ویسے ہمارے پاس computer size بھی بڑھتا جاتا ہے جیسے بڑی university کے سارے شہروں کے سارے campuses کے سارے students کو facilitate کرنے کے لئے ان کے data کو رکھنے کے لئے جو computer use کریں گے وہ پھر آپ پاس personal computer یا mobile devices نہیں ہوں گی بلکہ وہاں پہ mini یا main frame computers use ہوں گے اور super computer specifically آپ سب کے use کے لئے ایک teacher ایک student جو ہے وہ mostly desktop computers کو یا personal computers کو یا portable computers کو use کر رہا ہوتا ہے یا mobile devices کو use کر رہا ہوتا ہے جبکہ پوری ایک organization کے بات کرتے ہیں پوری university یا پورے college کی بات کرتے ہیں تو ہاں پر mini یا main frame computers use کر سکتے ہیں جبکہ super computers special purpose ہوتے ہیں embedded computers ہمارے پاس بہت electronic devices کے اندر embedded computers ہوتے ہیں جنہیں نہ تو بائے کرتے ہیں کچھ خلقے mini computers ہماری device پر چیز کرتے ہیں ہمارے پاس electronic washing machines electronic ovens ہمارے گھر میں بہت سی ایسی appliances ہیں جو کے mini embedded computers اپنے اندر رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے بعد آپ کے سامنے difference کا ایک table بنایا ہے desktop and laptop computers میں ایک main difference جو ہمیں پتا ہے وہ یہ ہے desktop computer جسے move کرنا آسان نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ لکھا it is not portable لیکن ایسا نہیں ہے portable ہے لیکن آسانی سے نہ اس کو move کیا جا سکتا ہے اس ساری wiring آپ کو اتار نہیں پڑت ہے ساری connections دوبارہ سے ساری hardware کر سامنے کرنا پڑتا ہے جبکہ laptop computers ہیں جو portable computers ہیں اس کے elabah ان کی differences ہمارے پاس 9 differences بتائیں میں آپ نے اس کو دیکھ لینا اس کو prepare کرنا ہے then difference between laptop and tablet computer دی بتا ہے laptop computer ہے جس کے اندر آپ کے پاس laptop اور tablet دونوں کے دونوں آپ کے پاس portable computers ہی ہیں لیکن portable computers میں laptop اور tablet کا درمیان کیا difference ہے لیکن laptop ایک زیادہ powerful ہے جبکہ tablet کام powerful ہے بہرحال laptop کو زیادہ جگہ چاہیے ہے charging اس طرح سے اس کی different ہے tablet کی different ہے بہرحال دونوں کے اپنے features ہیں دونوں کے دونوں آپ کے پاس portable computers ٹھیک ہے then micro mini and mainframe computers میں کیا difference ہے وہ میں بتایا ہے micro computers single user کی use کے لیے mini computers hundred of user کے لیے mainframe computers thousands of power کا اور number of users and size ٹھیک ہے ہمارے پاس کمپیٹر کی main categories classification ہمارے پاس کون کون سے different type کے computers use ہوتے ہیں اور education field میں اس میں سے کون سے زیادہ use ہو رہے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے mostly آپ کے پاس جو hand pieces ہیں یعنی دیسٹوپ یا portable computers یا آپ کے پاس mobile devices زیادہ ہمارے پاس education کی field میں use ہو رہے ہیں بہرحال ہمارے پاس کمپیٹر کی size speed processing power اور number of users کے حساب سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی ٹھیک ہے next ہمارے topic ہے کمپیٹر کی types اس data کی base پہ کمپیٹر جس طرح کا data لیتا اور جس طرح کی data کے اوپر کام کر سکتا ہے اس کی base میں ہمارے پاس computers analog ہو سکتے ہیں digital ہو سکتے ہیں یا hybrid computers ہوسکتے ہیں ایک difference میں آپ کو بتا رہی ہوں analog computers ہوتے ہیں جو analog data کے اوپر یعنی waves کے اوپر signals کے اوپر کام کرتے ہیں digital computers ایسے computers ہیں جو digital data یعنی zero one on off پہ کام کرتے ہیں hybrid computers دونوں طرح کی data کے اوپر کام کر سکتے ہیں یعنی digital data analog data دونوں ہی input لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس analog computers سکتے data input لیتے ہیں اور analog data کے اوپر processing کر analog output دیتے ہیں جب digital computers digital data input لیتے ہیں digital data processing کر دونوں data کے اوپر کام کر سکتے دونوں کو input بھی دے سکتے جیسے analog data input لے digital output دیتے digital input analog output دیتے analog computer کی سب سے common example speedometer جو کار کی سپیڈ میئر کرنے کے لیے جس کے اندر آپ کے پاس سپیڈ جو آپ کے پاس ویویوز بنتی ہیں یا اس کی جو ریس یا اس کی موومنٹ ہے اس کو میئر کرتا سپیڈو میٹر analog clock جس کے علاوہ thermometer ایک analog device ہے جو آپ کے پاس مرکری column کے length کے حساب سے جس میں میئر کرتے ہیں temperature کو دیکھ ہے digital computers آپ کے پاس on off کے ساتھ zero one کے ساتھ کام کرتے ہیں جیسے کہ دیجیٹل watch یا پھر دیجیٹل score board جو دیجیٹل کے فارم میں آپ کو score دکھا رہتا ہے جب کی hybrid computer جو آپ دونوں طرح input and output analog and digital کام کرتے جیسے patient کی heartbeat کو check کرنے کے لئے patient کی heartbeat جو ہے وہ آپ کے پاس analog form میں آرہی ہوتی ہے ویویوز بن کے آرہی ہوتی ہیں جبکہ computer کے اوپر digital form میں patient کی heartbeat temperature and blood pressure آرہا ہوتا کیا اس کی heart bit کتنی points ہے temperature کتنے points ہے blood pressure کتنے points ہے تو لیتا یہ آپ کے پاس waves کی form میں input ہے analog form میں input ہے لیکن دیتا یہ آپ پاس output digital form ہے بہرحال ان کے درمیان analog digital computer کے درمیان کیا difference ہے وہ بھی ہمیں اس table میں نظر آرہ ہے آپ لوگ ہونے کیا کرنا آپ نے اس طرح سے کمپیٹر کی different classification on the basis of its size price processing speed number of users جو آپ کے پاس کمپیٹر کی different class classification ہیں آپ نے اس کو prepare کر لینا ہے ٹھیک ہے size speed processing power and price کے لحاظ سے and number of users کے لحاظ سے کمپیٹر کی کیا analog اور hybrid computers آپ کے پاس آتے ہیں اور ان کی ایک ایک example بھی یا دو ات کم اس کم دو دو example بھی ہمارے پاس موجود ہو جائے ٹھیک ہے جی